بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہو کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں انڈے والی فرائز کی ایک بہت ہی زبردست اور بہت ہی یونیک ریسپی جو کہ بنانی بہت آسان ہے اور بن بھی یہ منٹو میں ہی جاتی ہے بڑوں سے لے کر بچوں تک کو یہ بہت ہی زیادہ پسند آتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے چلیے بینہ وقت ضائع کیے انڈے والی فرائز بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک کھلا سا برطن لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے یہ ہمارے پاس فرائز ہے یہاں پر ہم نے ون کے جی آلو لیے تھے آلو کو ہم نے بہت اچھی طرح سے دھو لیا ہوا تھا دھونے کے بعد ہم نے اس کی کٹنگ کر کے اس کو ایک مطبع پھر دھویا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فرائز کتنی خوبصورت سے لگ رہی ہے اور یہاں پر فرائز کو ڈالنے کے بعد آپ ہم اس میں ڈال دیں گے ون ٹی سپون ہمارے پاس کوٹی ہوئی لال مرچ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اور ون ٹی سپون ہمارے پاس نمک ہے نمک کو ایڈ کریں گے ون ٹی سپون ہمارے پاس زیرا پاودر ہے اور ون ٹی سپون ہی ہمارے پاس لال مرچ کا پاودر ہے سپائسز جو ہیں وہ آپ یہاں پر اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے دو انڈے انڈوں کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم یہاں پر دو چمچ اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس کون فلور ہے ابھی صرف ہم نے یہاں پر دو چمچ ہی ایڈ کرنے ہیں مزید ضرورت پڑے گی تو ہم ایک اور ایڈ کر دیں گے اور ان کو یہاں پر ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ابھی ہم یہاں پر آلووں پر صرف ایک کوٹ کر رہے ہیں پہلے دو چمچ صرف ہم نے اسی لیے ایڈ کیے ہیں تاکہ یہ جو آلو جو ہیں وہ خوشک ہو جائے تھوڑے تھوڑے سے بعد میں ہم اس کے اوپر ایک اور کوٹنگ لگائیں گے یعنی جی یہاں پر ایک کوٹنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے اور اب ہم اس کے اوپر مزید کوٹنگ کریں گے یہاں پر پھر سے ہم ٹو ٹیبل سپون اس میں کان فلور ڈالیں گے آپ کے پاس کان فلور نہیں ہے تو آپ اس میں میدہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر پھر سے ہم اسے مکس کریں گے اور اب کی بار یہاں پر ہم اسے ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں گے ٹھیک ہے ہاتھوں کو آپ نے بہت اچھی طرح سے پہلے واش کر لینا ہے بعد میں ہی آپ نے اس کے اوپر ایک زبردستی کوٹنگ لگا دنی ہے یلے جی یہاں پر فور ٹو ٹو ٹیبل سپون ہم نے اس میں کان فلور کے ڈالے ہیں اور پانی آپ نے یہاں پر اس میں بلکل بھی نہیں ایڈ کرنا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں زبردستی اس کے اوپر کوٹنگ ہو چکی ہے اس کی کوٹنگ کی پہچان یہ ہے کہ یہ آپس میں جھڑنے لگ جاتی ہیں چلتے ہیں اب ہم گیس کی طرف یلے جی کوٹنگ ہو چکی ہے کمپلیٹ اور اب فرائنگ کا ٹائم آ جاتا ہے یہاں پر ہم ایک کڑا ہی ملیں گے دو سے تین کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل کو یہاں پر اب ہم چیک کر لیں گے تو دیکھ سکتے ہیں ببل سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کوکنگ آل جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالتے جائیں گے یہ فرائنگ جن کو ہم نے کوٹ کر کے رکھا ہوا تھا اور یوں آپ نے سیپلٹ کر کے اس میں ڈالتی جانے ہے اسی طور پر میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو آپ لوگوں نے ضرور سبسکرائب کر دینا ہے یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک انام ہوتا ہے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کر دیا وہا ہے نا ان کا میں دل سے تھانکیو سو مچ کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے اور ہمیں اتنا پیار دیتے ہیں اتنا فیڈ بیک دیتے ہیں آپ لوگ بھی جائیں اور ریڈ کلر کا بٹن ہے اسے دبا کر گری کر دیں یہاں پر چولے کا جو فلیم ہے وہ میڈیم ہے آپ نے جب فرائز ڈالنی ہے تو اس کو بالکل بھی نہیں چھیڑنا ورنہ کوٹنگ اس کے اوپر سے اتر جائے گی تقریباً تیس سے چالیس سیکنڈ کے بعد آپ لوگوں نے اس کی سائٹ کو چینج کرتے جانا ہے تاکہ ان کے اوپر ایک خوبصورت سا سنہرہ سا کلر آ جائے یہ لیجی یہاں پر تین سے چار منٹ ان فرائز کو فرائے کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک خوبصورت سا گولڈن کلر آ چکا ہے اور اب ہم اسے نکال لیتے ہیں پلیٹ میں اور چلتے ہیں پھر فائنلو کی طرف آپ لوگوں کو فائنل دکھاتے ہیں کہ یہ کیسی بنی تو یہ لیجیے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تیار ہے مزیدار سی انڈے والی فرائز یہ بہت زیادہ کرسپی بن کے تیار ہوئی ہے یہاں پر خوبصورتی کے لیے ہم اس کے اوپر باری کٹنگ میں کٹ کیا وہرہ دنیا سپرنکل کریں گے آپ لوگ اسے انجوئے کریں کیچپ کے ساتھ اور ٹیسٹ کے لیے ہم اس کے اوپر چارٹ مسالات سپرنکل کریں گے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگنے والی ہے بچوں کو تو یہ بہت ہی زیادہ پسند آتی ہے مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک کریے گا میرے چینل پہ نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بھی نامات چاہیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ آتھ رہیے گا اللہ حافظ